اسلام علیکم میں ہوں فریہ پرویز ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ آج پھر سے رمضان میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور احادیث اور آیات کا جو سلسلہ ہے وہ ماشاءاللہ اس دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں جو تو بہت لطف آرہا ہے پہلا ماشاءاللہ جو ہمارا روزہ ہے اور روزہ اتنا خوبصورت گزرا اس دن کی جو آپ کے ساتھ آیت ہم نے شیئر کی تھی اس کے اتنے پیارے کامنٹس آئے اور مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہم سے جڑے ہوئے ایف پی ٹی وی کی جانب سے یہ بہت ہی ایک خوبصورت سی کاوش ہے اور آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے چینل کو سبسکرائب کرتے رہ کریں اور بیل آئیکن پریس کر لیا کر آج ماشاءاللہ سے تیسرا روزہ ہے اور تیسرے روزے کے نسبت سے تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے یہ کتنی حسین بات ہے اور وضو جیسا کہ ہمیں پتا ہی ہے یہ وضو کتنا امپورٹنٹ ہے ہمیں بہت سی نجاست سے نجات ملتی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہیے کیونکہ جو ہمارا ایمان ہے نصف ایمان ہی صفائی کو کہا گیا ہے اور اگر نصف ایمان صفائی سے ہمارا ماشا اللہ سے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا چاہیے وضو میں رہنا میری اپنی ایک چھوٹی سی میں نے ایک کوشش شروع کی تھی کیونکہ وضو میں رہنے سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اچانک کہیں بھی جانا پر جائے یا کہیں بھی کہیں سے ہوں کہ آنا ہو یا کہیں پہ مشکل پیش آئے جانے کے لیے وضو کرنے کے لیے تو آپ موسلی وضو میں ہوتے ہیں اور آپ کوئی بھی نماز ادا کرنی ہے یا کوئی آپ کو ذکر ازکار کرنا ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے یہ سب باتیں میری والدہ کے جانے کے بعد کچھ زیادہ نظر آنا شروع ہی کیونکہ شاید جب اتنی قریبی کوئی انسان آپ سے دور چلا جاتا ہے تو شاید زیادہ جو حقیقت ہے وہ زیادہ خطرناک طریقے سے آپ کو ہٹ کرتی ہے آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے ہماری یہی خواہش ہوگی اور یہی کوشش ہوگی آج ایک بہت خوبصورت قبالی ہے جو آپ کے سامنے میں سنانا چاہوں گی کیونکہ یہ جب بھی کوئی بھی گاتا ہے پڑھتا ہے سناتا ہے تو بہت خواہتا ہے اس کی بہت خوبصورت میلی ہے کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہی کرم برنا چوکھٹ پہ ہم ہو نگاہی کرم برنا چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدارے حرم تاجدارے حرم نگاہی کرم تاجدارے حرم قسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے دوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا ہے جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدارے حرم بہت شکریہ تیسریز رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور روزیں بہت خوبصورت گزر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ سب کو بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ